امریکی بینکوں کو کرپٹو نے تباہ کیا امریکی سیکیورٹی انڈ ایکشنج کمیشن نے بینکوں کے ڈیفالٹ پر ریپورٹ جاری کر دی ہے یہ بتاتی ہے کہ جب کرپٹو پروجیکٹس جال سازی کرتے ہیں تو اس کے اثرات صرف کرپٹو انڈسٹری اور میرے اور آپ جیسے لوگوں تک نہیں ہوتے اس سے عام بندہ بھی متاثر ہوتا ہے یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ موجودہ قوانی کرپٹو سیکٹر کے لیے کافی نہیں ہیں اس کے لیے الہدہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں میں ہوں علی رہان آپ دیکھ رہیں کرپٹو بابا سو لیٹس تائم میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ کرپٹو میں 95 فیصد جال سازی ہے اس وجہ سے ہوشیار رہیں یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ ایسے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اس میں شامل نہیں اس وجہ سے میں ہمیشہ کرپٹو کے لیے قانون سازی اور مکمل قانون سازی کے حق میں رہا ہوں لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ ساری کرپٹو کے خلاف ہو جائیں اور ایک دم سب کچھ بند کر دیں آپ اچھی قانون سازی کر کے اس ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس وجہ سے میں کرپٹو کے لیے الہدہ قانون سازی کے حق میں ہوں شاید میں اس رپورٹ پر ویڈیو نہ بناتا کیونکہ ایسی چیزیں دیکھنا لوگ عام طور پر پسند نہیں کرتے اور لوگ بور ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ یار یہ بزا نہیں آیا اس طرح کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں آپ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ باتیں سمجھے کیونکہ اگر آپ اس انڈسٹری میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ یہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے تمام برے پہلوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے ورنہ کوئی بھی آپ کی مار کر نکل جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات ابھی آپ کے کام نہ آئیں فور ہی فائدہ نہ ہو لیکن اگلی بیر مارکٹ میں یہ سب کچھ آپ کے بہت کام آئے گا اس وجہ سے ایسی چیزوں کو ضرور دیکھا کریں اصل فنکاری بیر مارکٹ میں سربائیول ہوتی ہے امریکی سیکیورٹی انڈ ایکسینج کمیشن کی فائنڈنگ ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے مارس دوہزار تئیس میں امریکہ کے بڑے بڑے بینک تباہ ہونے لگے ان میں سلور گیٹس میت کئی بینک تھے ان تمام بینکوں کی ڈیلنگ کرپٹو کمپنیوں سے تھی پہلے تو اس بات پر توجہ نہیں دی گئی صرف الزامات تک بات تھی اب اس میں کرپٹو کے کردار کو بھی واضح کیا گیا ہے SEC نے سلور گیٹ ریپورٹ میں بتایا ہے بول مارکیٹ کے ٹاوپ پر یعنی نومبر دوہزار اکیس میں سلور گیٹ کی شیر کی پرائز ٹاوپ پر تھی اس کے ڈپاؤزٹس نو اشاریہ آٹھ بلین ڈالر سے بھی زیادہ تھے لیکن بیر مارکیٹ آئی تو اس کے شیر کی ویلیو ایٹی نائن پرسنٹ گر گئی اس کے ڈپاؤزٹس تھری پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر تک آ گئے بار بار بینک کی جانت سے یقین دہانی کے بعد بھی لوگوں نے پیسے نکالنے کا سلسلہ نہ روکا یوں بینک رن ہوا اور سب کچھ تباہ ہو گیا ایسے ہی کرپٹو سے منسلک تمام بینکوں کے ساتھ ہوا سلور گیٹ نے دوہزار چودہ میں کرپٹو کمپنیوں کے ساتھ کاروبار شروع کیا یہ کرپٹو سیکٹر میں سب سے زیادہ انویسمنٹ کرنے والا بینک بن گیا سپتمبر دوہزار بائیس تک اس میں ڈپاؤزٹس کی تعداد گیارہ اشاریہ دو بلین ڈالر تک پہنچ گئے دوہزار انیس میں انہوں نے سٹاک ایکشینج میں اپنے شیئرز کا آئی پی او کیا تب یہ صرف تیرہ ڈالر کا تھا لیکن نومبر دوہزار اکیس تک یہ دو سو انیس ڈالر کا ہو گیا یہ پندرہ سو فیصد گروڈ تھی اس وقت تک تمام گروڈ صرف اور صرف اس کو کرپٹو کی وجہ سے ملی کیونکہ یہ رسک لے رہا تھا یہ کیفٹو کے ایسے ایسے پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا اپنے ڈپاؤزٹر کے پیسے یہ بغیر جانے ہر پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ اس نے کر دی تو اسے گروہ تو ملی لیکن ایک دن پھر سب کچھ ختم ہو گیا دسمبر دوہزار بائیس میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلور گیٹ ایف ٹی ایکس ایکشینج کا سب سے بڑا انویسٹر اور اس کو سروس فراہم کرنے والا سب سے بڑا بینک تھا ایف ٹی ایکس پر موجود لوگ سب سے زیادہ سلور گیٹ بینک استعمال کرتے تھے یہاں سے ہی پیمنٹ آتی تھی اور جاتی تھی ایف ٹی ایکس کے ساتھ سلور گیٹ بھی تباہ ہو گیا یہاں یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ کرپٹو سیکٹر کو آپ موجودہ قوانین کے ساتھ ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے اس کے علاوہ رپورٹ میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز موجود ہے بینک کے سی ای او ایلن لین نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو بینک میں سینئر پوزیشنز پر رکھا ہوا تھا اس کے بورڈ میں بھی ان کے خاندان کے افراد ہی شامل تھے کیونکہ یہ جو بھی کر رہے تھے اس کا صرف چند لوگوں کو ہی علم تھا یہ تمام معاملہ خاندان میں ہی چل رہا تھا یعنی مواتیاں بھی چیز ساری گل چل رہی سی یہ اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانے کا ایک ایسا طریقہ تھا جو عام طور پر امریکہ اور یورپ کے بزنس میں نظر نہیں آتا لیکن سیلور گیٹ میں یہ سب کچھ بھی ہو رہا تھا شیئر ہولڈرز پروفٹ کی وجہ سے خاموش تھے اور ریگولیٹرز نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اور پھر تباہی کے بعد سب وجہات سامنے آ گئی خیر یہ ویسے ہی بتا دیا تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے رپورٹ حیران کن طور پر یہ بھی بتاتی ہے کہ سیلور گیٹ نے بظاہر کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی یہ بھی باقی بینکوں کی طرح اپنی تمام فائلنگ کر رہا تھا ہر چیز کاغذوں میں موجود تھی کیونکہ اس پر خصوصی قوانین موجود نہیں تھے اس وجہ سے یہ کرپٹو سیکٹر میں انتہائی دیپ چلا گیا تھا یہ بینک چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی گروت کرپٹو سے جڑ گئی تھی اس وجہ سے ایسی سی کو اپنے کام کا انداز بدلنا ہوگا یہاں رپورٹ ایسی سی یعنی اپنے ہی ادارے پر تنقید کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسی سی کے پاس نیا ریگولیٹری فریمورک نہیں ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو ان جدید تقاضوں کے مطابق ہو یعنی انہیں کرپٹو کے لیے خود نئی قانون سازی کی ضرورت ہے کیونکہ پرانے قوانین کے تحت اگر انڈسٹری کو آگے چلنے دیا تو ایسے ہی تباہی ہوتی رہے گی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو میں یہ بات مسلسل کرتا ہوں کہ موجودہ قوانین کرپٹو کے مطابق نہیں اس وجہ سے یورپ نے الہدہ قانون سازی کی ہے اسی وجہ سے امریکہ اور باقی ممالک میں بھی اس کرپٹو پر الگ سے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ اس انڈسٹری سے انٹریکٹ کیا جا سکے حالانکہ اسی سی کے چیئرمن گری گینسلر کہتے ہیں کہ کرپٹو کے لیے نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں اور موجودہ قوانین موجود ہیں یہی باتیں دنیا کے باقی ریگولیٹرز بھی کرتے ہیں لیکن گری کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافی نہیں اس وجہ سے اگر کوئی بھی ملک اپنے انڈسٹرز کی پروٹیکشن چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں کرپٹو میں موجود جال سازوں سے بچائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس انڈسٹری کے لیے الگ سے قانون سازی کرے الہتہ قانون سازی کرے میری آپ سب سے ریکویسٹر کہ آپ ایسی چیزیں دیکھا کریں ان پر توجہ دیا کریں آپ صرف پرائس کے پیچھے نہ بھاگیں کیونکہ اگر آپ کو اس انڈسٹری کے اصل مسائل کا نہیں پتا تو آپ کبھی اس انڈسٹری میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر میں سونے کا کام کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ سونا کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں کیا کیا قانونی معاملات ہو سکتے ہیں اگر مجھے نہیں بتا ہوگا تو کیا میں ایک اچھا سونے کا تاجر ہو سکتا ہوں نہیں ایسے میں کوئی مجھے سنیارہ نہیں مانے گا اور میں صرف نقصان ہی کروں گا تو پلیز اس سے بچیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کامنٹ میں اپنی رائکا بھی ازار کریں اور ہو سکے کو گھنٹی دبا دیا کریں یا اپنے کرپٹو کے دوستوں کے ساتھ میرا چینل بھی ضرور شیئر کریں کیونکہ میں وائرل کانٹینٹ نہیں بناتا تو بس ورڈ آف ماؤس سے ہی یہ چینل چلتا ہے اور آپ کی مدد کے بغیر یہاں تک پہنچنا میرے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے آگے بھی آپ کی مدد مجھے چاہیے رابطہ کرنا ہو تو ٹویٹر پر موجود ہوں یعنی ایکس پر وہاں میرے ڈی ایم بھی اوپن ہے اگر آپ ڈی ایم میں مجھ سے لگاتا تھا کہ آپ کو آپ کا ڈی ایم اردک نہیں پہنچتا تو آپ مجھے فالو کریں میں فالو بیک بھی کر دیتا ہوں میسج کر سکتے ہیں وہاں پر میں حاضر ہوں لیکن فون نمبر نہ مانگے میں پیسے لے کر نہ کوس کراتا ہوں نہ ہی ٹریڈ کراتا ہوں میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں تمام لوگوں تک ایک جیسی بہترین معلومات پہنچاؤں اس نام پر مجھے لوگوں نے لوٹا ہے میں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہونے دوں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ